نمسکار ساتھیو نیوز کلک میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں ہم انسانوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جسے بھی ناپسند کرتے ہیں ان کے بارے میں رائے بناتے سمیت دھارڑاوں کا استعمال کرتے ہیں ہندوستانیوں کی بھی پاکستان کو لے کر یہی عادت ہے چوک چوراہے پر چلے جائیے تو آج کی خبر یہی ہے کہ بتائیے کیسا دیس ہے عمران خان جو کی پردھان منتری تھا اس پر گولی چل گئی تو اسی پر بات چیت کرنے کے لیے پورے پاکستان کے ماحول کو جاننے کے لیے اس کی پرشت بھومی کو جاننے کے لیے تاکہ اس پوری گھٹنا کوئی بڑے فلک پر دیکھا جا سکے ہمارے ساتھ ہمارے ورشت سہیوگی اور پترکار اور اندو چکرورتی ہیں تو سر آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ 28 اکٹوبر سے کہا جا رہا ہے کہ خبر کے مطابق کہ عمران خان لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ کر رہے ہیں پاکستان کے اس سمیں جو سرکار ہے اس پر حملہ بولتے ہیں سینہ پر حملہ بولتے ہیں اور اپنے پکچ میں ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں عام چناؤں کی بہت جلدی ہونے کی وقالت کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کی راجنیتی کیا ہے اور ان کے دور میں جو ابھی کی سرکار ہے اور جو سینہ ہے اس کو لے کر کے کیسی مطلب کی کھیچتان چلتی رہا رہی ہے دیکھیں عمران خان جب راجنیتی میں آئے تھے تب وہ ایک کرکٹر ہیرو تھے دنیا بھر کے بڑے کرکٹر ہیرو تھے بہت ہی آب کے وقت سے پہلے کے ہیں لیکن آپ نے بھی نام سنا ہوگا عمران خان کا بہت ہی مشہور فاسٹ بولر تھے پیس تھا ان کا سوئنگ بھی بہت اچھا ہوتا تھا اور وہ پاکستان میں ایک بہت بڑے آئیڈل تائپ تھے آئیڈل ورشیپن ان کی ہوتی تھی لیکن عمران خان کا ایک بیٹ بوائی ایمیج تھا انہوں نے ایک فورنر سے شادی کی تھی اور بعد میں ان کا ڈیوورس ہو گیا اور انہوں نے کسی اور سے شادی کیا جب وہ پولٹکس میں آئے وہ بڑ چڑھ کر انہوں نے ایک اپنا ایک اسلامی ایمیج پریزنٹ کیا ساتھ میں پاکستانی نیشنلسٹ ایمیج پریزنٹ کیا بھارت ویرودی ایمیج پریزنٹ کیا کیونکہ وہ پاکستان میں چلتا ہے جیسے پاکستان ویرودی ایمیج ہمارے دیش میں چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن عمران خان کا جو پلیٹ فورم تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں جب سے دوہزار سات آٹھ سے پاکستان میں پھر سے جس کو کہا جاتا ہے الیکشن شروع آیا ہے اور پھر سے جس کو ڈیموکراتک پولٹکس کھا جاتا ہے وہ واپس آیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ نواز شریف کو ہٹا کر جو کی پورو پردان منطری تھے اور جن کے بھائی ابھی ہیں شعباز شریف تو نواز شریف کو ہٹا کر جنرل پرویز مشرف آئے تھے اور اس کے بعد جب مشرف ہٹ گئے تب اس کے بعد ایک ایک کر کے نیتا سامنے آئے ہیں اور پاکستان میں سب سے پاپیلر ایک ٹائم پہ جو نیتا تھی بینظیر بھٹو ان کا آپ جانتے ہیں اسیسینیشن ہوا تھا بلکل اسی طرح سے ہوا تھا وہ بھی ایک کیمپین کرنے تھے ایک گاڑی سروح ہوتا ہے اس کے باہر سے نکلی ہوئی تھی اور ان کو گولی مال دیا گیا تھا اور جو وہ گری تب تب ان کا موت ہو گیا تھا اسپتال میں لے جا کے ان کا عمران خان بج گئے ہیں یا کوئی کہیں گے جو عمران خان کے بیرو دیئے وہ کہیں گے بچے نہیں یہ تو انہوں نے ہی سجاب کہیں گے وہ خیرت عمران خان کا پولٹکس اس وقت یہ تھا کہ دوہزار سات سے لے کر لگاتا جو کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا تھا اور جو بینظیر بھٹو کے ہزبنٹ تھے آسیر زرداری ان کو کہا جاتا تھا شاید جتنا مجھے یاد ہے مسٹر ٹین پرسنٹ یعنی ہر ایک کانٹریک کا وہ دس پرسنٹ لیتے تھے کوئی بھی یہ بھی میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ کہیں پہ کوئی ریسٹرانٹ اچھا خاصا چل رہا ہے کراچی میں وہاں پہ سامنے جا کر انہوں نے اپنا ریسٹرانٹ کھول دیا جو اچھا خاصا چل رہا ہے اس کو بند کروا دیا اور کہا کہ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو دس پرسنٹ دیجئے تو ان کو اور وقت کہا جاتا تھا وہ گھوس لینے کے ان پر بہت سارے آرکتے وہ جیل بھی جا چکے اور یہ کرپشن کا ایلیگیشن بہت زیادہ تھا اور ایک ایمپورٹنٹ بات ہمیں جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی تیس سال کے عمر سے کہا ہے تیس سال کے عمر اس کا مطلب جو آدھے لوگ ہیں ان میں سے جو سب سے عمر میں بڑے ہیں وہ 1999 میں پیدا ہوئے تھے کارگل کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے بچپر میں مشرف کا دور دیکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے 9-11 دیکھا ہے آپ جانتے ہیں 9-11 ایک پاکستان کے آرمی کے لیے بہت ہی ایک طریقے سے ایک ڈیوائیڈنگ مومنٹ کیوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان آرمی کو سپورٹ لگا تار امریکہ سے ملتا رہا ہے اور اسی سے پاکستانی آرمی کا دب دبا اور بھی بڑھا ہے پہلے زیاہول حق ہوتے تھے زیاہول حق دہان کے بعد تھوڑے دیر کے لیے وینیزیر بھٹو نواز شریف یہ لوگ آیا اور اس کے بعد پھر سے واپس آگے پرویز مشہ رفت آرمی کا جو دب دبا یہ امریکہ کے ساتھ ہی افغانستان میں جو سوویٹ یونین کے کھلاف جو یود ہوا تھا سوویٹ یونین نے افغانستان میں انٹر کیا تھا اور ان کو باہر نکالنے کے لیے جو یود ہوا تھا جس میں مجاہدین کو سپورٹ ملا تا CIA سے اور وہ سارا پیسہ پاکستان کے پرو جاتا اور اس وقت سے پاکستان میں جو مدرسے ہیں پاکستان میں سرکار نے سکول میں خرچہ بہت کم کیا سکول چلانے کا جو بھی گریب لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھانے جات بھیجتے ہیں وہ مدرسوں میں بھیجتے ہیں اور مدرسوں میں جو جس کو آپ کہہ سکتے جہادی مانسکتا والے جو لوگ ہیں ان کا قبضہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو آپ دیکھ سکتے کہ 9-11 کے بعد جتنا پاکستان میں anti-western feeling بڑھا ہے اور جیسے اسامہ بن لادن کو جب ابوٹ آباد سے نکال کے لے گئے تو اس میں بھی پاکستان کے اندر آرمی کے اندر آئیس آئی کے اندر امریکہ کے خلاف ایک feeling بہت زیادہ بڑھا ہے ویسے آدھا population اسی وقت میں بڑھا ہوا ہے anti-western feeling تو امران خان نے اس وقت بہت اچھی طرح سے اس پر پکڑ اپنا بنایا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی اگر دیکھے کہ امران خان نے کیا کہا کہ مجھے پرائم منسٹر کے روپ سے نکالا کس نے آرمی کو انہوں نکلوایا ہے اور اس وقت جس کو ہم populism کہتے ہیں ویسا ہی راجنیتی امران خان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ راج کر رہے ہیں پاکستان میں آرمی ہیں آئیس آئی ہیں کچھ خاندان ہیں کچھ بڑے بڑے پونجی پتی ہیں اور ان لوگوں نے باقی سب گریب لوگوں پر اپنا وہ راج کر رہے ہیں سب کو گریب رکھ رہے ہیں اور young generation جو young لوگ ہیں اور کچھ urban youth جو ہیں وہ بہت تیزی سے امران خان کے طرف گیا ہے اور ایک چیز صاف ہے صرف امران خان اس وقت election چاہتے اور کوئی نہیں چاہتے صرف امران خان چاہتے کیونکہ ان کا اور واپس آنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس لیے امران خان چاہتے کہ اس وقت election ہو اور اس کے چلتے آپ کہ سکتے کہ امران خان سب سب موٹے طور پر یہ کہتے بھارت میں جاتیوں کی راجنیتی ہے تو اگر آپ دیکھیں اور بتائیں کہ پاکستان کی راجنیتی میں کس کا دب دب رہا ہے کون سے لوگ اس کی راجنیتی کو سنچالت کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آصف علی جرداری اور شریف کا پریوار بہت لمبے سمیت تک رہا ہے خاندانی پریوار ہے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ 1947 میں جب پاکستان ہوا تھا پاکستان آج جس پاکستان ہم جانتے وہ نہیں ہوا سر پاکستان تھا east پاکستان جس کو آج بانگلہ دیش کا آج اب ایسا پاکستان میں اس کو چیلنج ملا مجیبور رحمان سے اور جو پاکستان میں election ہوا اس میں مجیبور رحمان جیت گئے election وہ جیت گئے کیونکہ پانگلہ دیش زیادہ تھے بنگالی بولنے والے پاکستانی زیادہ تھے اور پنجابی سندھی یا نورٹ سے جو لوگ گئے تھے وہ ایسے لوگ کم ہو گئے تو اس وقت مجیبور رحمان کا جو جیت تھا اس کو مانا نہیں گیا اور جو بنیزیر بھٹو کے پتا تھے فکر علی بھٹو انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس وقت لوگ جانتے ہیں لیکن آپ سب جانتے ہی ہم نے بھنگلدیش وار میں بھارت نے بھی انٹروین کیا تھا اس وقت بنگالی جو پاکستانی بنگالی لوگ تھے ان پر آرمی نے بہت ظلم کیا بہت لوگوں کو مارا ایک بنگالی نیشنل سامنے آیا بھاشا اندولن ایک ٹائپ کا ہوا بنگال پاکستان میں ایس پاکستان میں اور بعد میں وہ بنگلدیش بن گیا تو 1971 کے بعد پاکستان بہت ہی الگ روپ پاکستان نے لے لیا جو پہلے سے چلتے آ رہا تھا لیکن democratic policy اس کے بعد سے ختم ہونا شروع ہو گیا لیکن ظلفکر علی بھٹو کچھ دن رہے اور اس کے بعد ظلفکر علی بھٹو سوویت یونین کے ساتھ تھوڑا سا گھل ملنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس وقت امریکہ کو چیلنج دینے کے لیے اور ایک popular politics جیتنے کے لیے جتنے بھی worker ہو یا trade یونین ہو یا کسان پارٹی لوگ ہیں ان کو جیتنے کے لیے تھوڑا سوشیلزم کا راستہ لینے کی کوشش کی تھی خیر ایسا تھے نہیں لیکن کم سے کم دکھانا چاہتے تھے کہ وہ کریں گے ایسا گھٹو کو خوب میں ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد سے امریکہ میں کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی democratic politics نہیں گھٹو کو corruption کے چارج پہ ہاسی کی سزا دی گئی اور جو کی آرمی کے جنرل تھے وہ بن گئے پاکستان کے head of state یہ support کہا سے ملا یہ کہا جاتا ہے کہ جب 1979 نے روسی سووییت سنگ کی آرمی اندر آیا افغانستان کے اندر تب CIA نے پاکستان کے ثرو گھسنے کی سوویت سنگ کی آرمی آنے سے پہلے سے کر رہی تھی لیکن یہ کہا جاتا کہ امریکہ نے جیہ حق کو پاہر میں آنے کے لئے help کیا مدد کیا اور اس کے بعد سے سارا جو بھی آفغانستان میں آرمی کو support مل رہا تھا جو surface to air missiles بھیجے جا رہے جو سٹنگر بھیجے جا رہے تھے جس سوویت سنگ کو مجھا آید نے مار گر آیا اور جس طریقے سے سوویت سنگ کو واپس کیا آرمی کو واپس بھیجا اس میں پاکستان کی رو پیسہ جا رہا تھا پاکستان military کا بہت strong رول تھا اس میں اور ISI اسی وقت بہت زیادہ strong ہوا پاکستان میں جو بھی اس کے بعد سے جیت کر آیا اسی وقت اور جو لوگ اس پہ انٹریسٹڈ ہیں یہ بھی ایک بہت اچھا کتاب ہے military incorporated یہ عائشہ صدیقہ بول کے ایک کتاب لکھا ہے جس میں انہوں نے دکھا ہے کہ پاکستان کا اکانومی کا کنٹرول پورا کنٹرول آرمی سب کو چھون کرتی یہ بھی ہے آرمی آٹا دال چاول اس کے بھی چیزے کو کنٹرول کرتی ہے سٹورز کنٹرول کرتی فیکٹری کنٹرول کرتی اپنے نام پہ یا بے نامی کنٹرول کرتی تو یہ پورا جو کھیل ہے آرمی اور ایک production process کا جو نیکسس ہے میل ہے اس سے پاکستان اور بھی زیادہ اس دباو میں آ گیا ہے اور جیاء الحق نے پاکستانی آرمی کو اسلامی سائز کر گیا اور اس کے بعد سے یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک تو آپ جانتے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی اسلامی جہادی لوگ تھے افغانستان war جیسے ایجیپٹ میں اسلامی بھر جیل میں تھے ان کو ساؤدی عربیہ نے پلین میں لے کر ان کو کہا جیل میں کون رکھے ان کو بھیج دو افغانستان وہاں پہ جا کے لڑکے مر جائیں گے تو ایسے بہت لوگوں کو ٹرانسپورٹ کیا دنیا بھر کے افغانستان میں لڑنے کے لئے ان میں سے کچھ لوگ تھے جو لوگ وولنٹیر ہو کے پاکستان میں پشاور میں بس گئے ان میں سے ایک سب جہاں پہ اسامہ بن لاد جنہوں نے وہاں پر جا کے بہت سارے ایسے جگہ کھولے جہاں پر جہاں جہاں لوگ مجاہدین تھے اندر جانے وارتے ان کو رکھنا کھانا پھلانا ٹریننگ دینا ان سب کا کام کیا ڈاکٹر گئے وہاں پہ اسلامی برادر ہوگ کے ایجپٹ سے ڈاکٹر گئے جو مجاہدین ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کرتے تھے ان میں سے ایمن الزوہری جو القاعدہ کے نمبر ٹو بنے بعد میں نمبر ون بنے اسامہ کے بعد تو ایسے لوگوں کو پناہ دینا پورا جو بیلٹ ہے جو مدر سے کھولے گئے جس مجاہدین کو ٹرین کیا جہادی فورس کو ٹرین کیا جاتا تھا اس میں ایک انٹریسٹنگ چیز کیا پاکستان کے پھروت جو ٹرک ٹرکنگ ماپیا تھا پاکستانی ٹرکنگ ماپیا وہ کیا کرتے ہیں سامان لے جب افغانستان کی سرکھات گر گئی 1989 میں اور نجیب اللہ کو مار دیا گیا جو لوگ جانتے اس کو بہت بری طرح سے ختم کر دیا گیا اور اس ٹائم پہ کیا ہو کہ ہر ایک جگہ ایسے کوئی لوکل جو لار تھا جس کو وار لار جاتا تھا وہ جا کر ٹرک سے پیسے لے کئی پہ ٹرک لے کے جا رہا پاکستان کی روٹ سے جا رہا سنٹرل ایزیا میں تو کیا کرتے تھے پورا ٹرک کبزہ کر لے اور ان کے پاس ہتھیار تھے امریکہ نے دیا ہوا تھا ہتھیار پیسے تھے تو انہوں نے سب اپنا لوکل ایسے تو اس ٹائم پہ بینظیر بھکٹو اور ISI نے مل کے کھڑا کیا مدرسوں سے لوگوں کو لے جا کر جو انہوں سے بہت سارے ایسے تھے جو افغانستان می تھے اور وہ جا کر بڑے ہوئے پاکستانی ریفیجی کام جو ریفیجی اس اس میں سے لے جا پر انہوں نے ٹالیبان کو کھڑا گیا جیسے کی جب ٹالیبان کو ہرایا گیا دو ہزار ایک دو ہزار دو میں اس وقت آپ جائیں کے تو جہاں پر جہاں پر ٹالیبان تھے اور چلے گئے ان کو پاکستان نکار جاتے کیونکہ وہ بچپن سے اردو میں بات ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایک طریقے سے ٹالیبان کو بنایا گیا اور ٹالیبان کا سپورٹ ڈیموکرات گورنمنٹ نے کیا آرمی سے صرف نہیں بنظیر بھٹو نے کھڑا کیا ٹالیبان کو آپ کہیں پہ بھی اگر آپ دیٹیل میں دیکھے تو آپ پتا چلے دو ہزار ایک کے بات 9 11 کے بات جو پاکستانی آرمی ہے وہ تھوڑا بہت الگ پڑ گئی ہے اور ساتھ میں وہ چین کے ساتھ گھر کہ امریکہ کے خلاف امریکہ ان کو تھوڑا سا اب دیسٹنس میں رکھ کر چلنا چاہ رہی تھی لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں کو اندرونی پولیٹکس میں اپنے اندرونی سسائٹی میں وہ تو ساتھ میں پاکستان کا جو پورا اسٹیبلشمنٹ اس کو بہت چوٹ پہنچا پاکستانی اکانومی کا حال بہت خراب ہے ان کا انفلیشن بہت زیادہ ہے نیہگائی در بہت زیادہ ہے کوئی سکول نہیں ہے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے کوئی ہیلت سسٹم نہیں ہے تو یہ ایک ایسا سوسائٹی ہے جہاں پر کچھ بھی پروگریسی نہیں ہوا ہے لوگ عمران خان کے طرف دیکھتے تھے اب عمران خان کو ہٹا کر آرمی نے ایک طریقے سے عمران خان کو ہیرو بنا دی تو اس وقت پہلی بار میں کہوں گا پاکستانی آرمی کے بارے میں کئی سارے کمنٹیٹر کہتے ہیں کہ وہی ہے جو سنگتھت پارٹی کے طور پر کام کرتے ہیں لیکن اجی اس وقت شاید وہ بھی اتنا نہیں رہا ہے کیونکہ آپ دیکھئے پاکستان میں کرائیس چل رہا ہے ایک پاکستان آرمی کے اندر بھی ایک لڑائی ہے ہاں امران خان نے کوشش ضرور پاکستانی باجوا کو ہٹانے کی کوشش انہوں نہیں کیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ان کو ہرا ہے وہ جو نو کونفیڈنس موشن میں ہار گئے اس کا ایک بڑا کارنی کیونکہ انہوں نے پاکستانی آرمی کو چیلنج کیا اور لیکن پاکستانی آرمی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں کچھ جنرل ہیں کچھ سینئر آفسر ہیں جو امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک بڑا یہ ہے کہ پاکستان کے ہسٹری میں زیادہ نہیں ہوا کہ ISI کا چیف آکے پریس کونفرنس کرے لیکن انہوں کو کرنا پڑا کچھ دن پہلے ایک امران خان کی بہت قریبی جنرل شاید وہ نیوز آنکر بھی تھے ان کو کینیا میں مار گرائی گیا اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے بھاگے تھے پہلے شاید ابودابی یا دوبائی گئے تھے اور دوبائی سے بھی ان کو نکال کے کینیا بھیجا گیا پاکستانی سرکار تو یہ جو سامنے آکے صفائی دینے کی کوشش کرنی پڑی پاکستانی آرمی کے ISI کے ہیڈ کو یا پی آر کے جو ہیڈ ہیں ان کو یہ ایک دکھاتا ہے کہ پاکستانی آرمی بھی تھوڑا بہت پرائیسس میں ہیں اور جیسے کہ ابھی ریسنٹلی جو شاہین مسائل لانچ ہوا تھا اس میں جو ٹویٹ کیے گئے پاکستانی آرمی کے دوارہ اس میں normally کیا ہوتا ہے سب کہتے کہ اس بہت ینگ جو ٹویٹر پہ تھے انہوں نے گالی گل ہوج کی پاکستان ایک طریقے سے پاکستانی آرمی کے سامنے بھی ہے کیونکہ US سپورٹ پن پہ ہوں گے کہ وہاں پہ گریبی کیسی ہے مہنگائی کیسی ہے بیروزگاری کیسی ہے مانو سنسادھن کیسا ہے تو اگر آپ اس کے بارے بتائیں کہ وہ اس ثتیاں کیسی ہیں کہ پنجاب پرانت کو چھوڑ کر باقی سارے علاقے بہت کمجور ہیں تو کیا بتائیں گے کیا اس ثتی کسی بھی تھرڈ ورڈ کنٹری جیسی ہے بہت بری ہے ثتی اور لیکن ایک middle class جو بہت امیر ہیں middle class کنگا یا upper class کنگا بہت امیر ہیں وہ لگ foreign trip کرتے ہیں باہر آدھے London میں رہتے کبھی کبھی کراچی اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ایک چھوٹا class ہے جو consumer class ہے بہت ہی چھوٹا class ہے اور باقی بہت ہی غریب ہے اور ایک اور چیز ہے پاکستان میں کوئی land reform خاص ہوا نہیں ہے بیسے ہمارے دیش میں بھومی صدار ہوا ہے تو وہاں پہ feudal کہا ہی جاتا ہے لوگ یہ feudals ہیں ہمارے بڑے بڑے زمین دار ہیں ان کو feudal lord کہا جاتا ہے اور وہ لوگ بڑی بڑی گاڑیا رکھتے ہیں ان کا private army ہوتا ہے ان اپنے zoo بنا رکھ ہیں تو ایک طریقے سے پاکستان ابھی بھی 1940s میں رہ 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 ہے جو ہمارا دیش نہیں رہ رہ ہے تو کچھ کا پاکستان نے بھی بہت زیادہ فیس کیا آئے اب اس پریشت بھومی پر آپ سوچ سکتے ہیں ایک بڑے فلک پر سوچ سکتے ہیں کہ آخر کر پردھان منتری رہ چکے ویکتی پر گولی کیسے چل گئی سکریہ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو ٹھیک لگتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ پہ جا کر ہماری خبروں کو پڑ سکتے ہیں ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیج کو لائک کر سکریہ آپ دیکھ کر یہ نیوز کلک